ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ہے کہ کئی لوگ توبہ ہی نہیں کرتے کہ ہم بولے اب کہاں گناہ ہو رہا ہے گناہ ہی نہیں تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں اس لئے توبہ نہیں کرتے یا پھر کوئی اس بنا پر توبہ نہیں کرتے کہ اللہ تو گفر رہی میں بڑا بخشنے والا ہے وہ تو ماف کر دے گا تو ماف کرنے والا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے لیکن توبہ اسی چیزے کے بغیر اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے عامال سے یعنی نماز سے روجہ سے اور قرآن کی تلاوت سے یا کوئی نیکی کرنے سے وہ گناہ جو خود بخود ماف ہو جاتے ہیں تو سگیرہ گناہ ہوتے ہیں لیکن جو بڑے گناہ ہیں تو بڑے گناہ کے لئے ہم کو توبہ کرنی پڑتی ہے بغیر توبہ کے وہ ماف نہیں ہوتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوا تو توبہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوا تو پہلے تو اس کو قبول کریں اس کے بعد میں پھر اس سے توبہ کریں جیزے انسان مان لوگ اس سال کے لئے نماز نہیں پڑتا ہے نماز نہیں پڑتا قرآن نہیں پڑتا حالانکہ اس کو آتی ہے عربی پڑھنا آتا ہے تلاوت آتی ہے لیکن حفیر بھی نہیں پڑتا تو وہ کیا کریں کہ اللہ کے ہاں میرے کو تلاوت آتی ہے اللہ تو نے مجھے علم دیا لیکن میں نہیں کر پایا تو اللہ تو مجھے جو ہے معاف کر میں آئندہ نہیں کروں گا یعنی وہ اس کو اقرار کرے وہ ساتھ میں کہے کہ میں آئندہ حید کرے اللہ سمجھ نہیں کروں گا تو اس کے بعد میں فیر جو ہے وہ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ نماز ادا نہیں کرتا نہیں پڑتا تو وہ نماز کے لئے توبہ کرے کہ اللہ میں نماز مجھ پر فرض ہے لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اللہ تو مجھے معاف کر اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا یہ وہ اہد کر کے توبہ کرے گا تو اس اچھی توبہ اس کی ہوگی صرف جکات کا معاملہ ہے کہ کوئی جکات اگر نہیں دیتا ہے تو وہ بھی توبہ کرے کہ اللہ میں جکات نماز جکات ادا کرے اس کے بعد میں تو اہد کرے اس کے بعد میں تو تمام معاملات کے اندر وہ جو ہے اہد کرے اس کو مانے کہ یہ گناہ ہے اس کے بعد توبہ کرے اس کے توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ کے لئے جو ہے سچی توبہ کرے کیونکہ سچی توبہ کرنے سے ہی یہ نہیں کہ انسان گناہ کیا اور اس کے بعد میں پہلے سی اس کے اندر دل میں ارادہ ہو کہ یہ گناہ کیا وہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہاں میں تو پھر سے گناہ کروں گا توبہ کے ساتھ میں ارادہ یہ ہے کہ پھر سے گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا تو یہ اسی توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ توبہ سچی ہونی چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ تیریم سورہ نمبر چھین سٹھ آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتا یا یو اللہ جی نا آمانو توبو توبو اللہ توبتن نسوہا کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے یعنی اس سے سچی توبہ کریں گے تو وہی معاف کرے گا اگر دین میں واپس اس گناہ کو کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اللہ اس سے یہ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے اور توبہ کیا ہے توبہ یعنی کہ اس کو کوئی سے جاہر کرنے کی جرد نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ بھئی توبہ کرو تو کہہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ یہ گال پہ جو ہے ہاتھ کو ماننے لگے تو وہ توبہ نہیں ہے توبہ دل سے کی جاتی ہے اس کے اندر جاہر کرنے کی آپ کو جرد نہیں ہے اللہ تمام لائے تو آپ اس سے توبہ کریں تو گناہ ہوتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ توبہ کی جا سکتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا جروری ہے لازمی ہے کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے صحابہ کے تعلق سے کیا آتا ہے اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزر ان کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہی رہتے تھے کسرت سے توبہ کیا کرتے تھے تو توبہ کرتے رہنا چاہیے اس کے اندر یہ نہیں گناہ ہوگا تو ہی توبہ کریں گے کیونکہ توبہ کرنا یہ امیعاؤں کی صفت بھی ہے وہ بینا گناہ کی کیونکہ ان کے صرف گناہ ہوتا ہے نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ توبہ کیا کرتے تھے تو انسان ہی کہ صرف اللہ کے سہارے ہم جو گناہ کرتے رہے اور اسی زندگی پوری گجار کے چلے جائے کہ اللہ تو گفر و رحم ماف کرنے والا بیاسی میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں بکشنے والا ہوں جس نے مجھ سے توبہ کی تو اسی کو بکسے گا جس نے اس سے توبہ کی کوئی آدمی صرف سارے پر جندہ ہے کہ اللہ کر دے گا ماف اللہ کر دے گا ماف تو اس کو نہیں بکسے گا اللہ نے یہ صاف فرما دیا کہ اللہ اسی کو بکسے گا تو بغیر توبہ اگر آدمی مر گیا تو اس کے گناہ اس کے ساتھ چلے جائے گا توبہ کر کے مرتا ہے تو پھر اس کے گناہ اللہ ماف کر دیتا ہے